دور دراز سے تمام دیکھنے والے ناظرین سامعین اور متعلمین کو اللہ رب العالمین اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زمین پر امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے حسد سے بغض سے کینے سے اپنی لحمت سے رچنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً اس وقت آپ روح زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں سے بہترین لوگ ہیں کیونکہ یہ بات میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے آج ہمارے سبق کی تختی نمبر کتنی ہے جی تختی نمبر دس تختی نمبر نو تک ہم نے جو پڑا اس کے اندر کیا کیا چیز تھی سب سے پہلے حرکات اس کے بعد تنوین اس کے بعد مددولین اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زید اور ہے الٹا پیش یہ ہم نے پچھلی ساری تختیوں کے اندر کیا کیا ہے بڑا ہے جس کی مشرق تختی نمبر کونسی والی میں تھی نو میں اس کی مشرق کونسی تختی میں تھی تختی نمبر نو میں تختی نمبر نو کا ہم آغاز کریں گے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس کی اچھے سے کیا کرنی ہے مشرق بھی کرنی ہے اور پریکسس بھی کرنی ہے تو اب دوستان بھئی آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمانا آمانا آمانیات 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 امیر محیب شہید عظیم قریبا کریم مجید محید جعیم جتیم شہباش جی عظیم بای مجید محیب شہید عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسیرا ذلك قویش عیشل مجید محیب شہید عظیم مجید محیب شہید عظیم مجید محیب شہید عظیم محیب شہید عظیم مجید ویمید محیب چیم مجید عظیم مجید عذی رین موسیقی 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 یتیمن یصیرا ذالک قریش عشییتا ایشت الموودت 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 موزوت موزوت موازینه یومیز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہماری پچھلی حرکات کی بھی پریکٹس ہو گئی ہے تنوین کی بھی ہو گئی ہے مدد علیم کی بھی ہو گئی ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر اٹھا پیش کی بھی ہو گئی ہے تختی نمبر دس جو ہے اس میں یہ والا ایک حرکت ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے دال کی طرح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں اس کو جزم جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں ساکن جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو کیا کر دیتی ہے ساکن کر دیتی ہے اگر ہم لکھیں گے جزم والے حرف کو کیا بولتے ہیں ساکن کر دیتی ہے جی جمبش دے کے پڑھنا ہے کیا کر کے پڑھنا ہے جمبش جمبش کہتے ہیں گرہ تھوڑا سا اس کو سختی سے ادا کریں گے وہ پانچ کون سے میں بھی آپ کو ادا کر ہوں آف تھا با جی دا یہ آپ اس طرح یاد کریں گے آپ کے لئے مشکل ہوگا آسانی کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو فارمولا عربی والوں نے بتایا ہے آسانی فارمولا اس کا یہ ہے کتوب جددن کتوب جددن کتوب جددن سے مراد یہ ہے یہ حروف قلقلہ ہے یہ حروف کون سے ہیں قلقلہ جیسے ہم نے پیچھے ہیں روفِ حلقی پڑھے اسی طرح یہ کون سے ہیں روفِ قوف قاب جیم دا آپ نے یہ دو نفذ یاد کر لے ہیں کتوب جددن کتوب جددن اب ہم یہ دیکھیں اگر ہم عام لفظ پڑھ رہے ہیں مثلاً حمزہ زبر سا کیا ہوگا آس حمزہ زبر سا آس حمزہ زیر سا اس اس حمزہ پیچھ سا اس 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 اب ہم پڑھتی ہیں کلکلے والے حروف حمزہ زبر با نہیں اب جنبش دیکھیں اب آپ دیکھیں آپ کو فرق واضی ہو رہے ہیں اب شاد نہیں شادگوں نہیں پڑھیں گے یہ روفِ کلکلہ بتا رہا ہے اب اب تبت یدا ابی لہ بیو و تب آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا ایسے بڑھا مَا اَغْنَا عِنْهُمَا لُهُوَ مَا کَسَبَ ایسی ہے اب دیکھیں اب حمزہ زیر با اب اب حمزہ پیچ با اب 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 یہ اور یہ اس اس میں آواز کیا ہوگی یہاں پہ آگے سکون میں آ جائے گی سکون میں ساکن ہو جائے گی لیکن اس میں جنبش دیں گے یہ پانچ روف کو اب 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 اج 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 اد 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 یہ جب آپ آگے قرآن کریم کی تلاوت میں آئیں گے پھر وہاں پہ آپ بلکل واضح فرق محسوس ہوگا اور واضح نظر آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ اس میں پانچ حرف ایسے ہیں باقی اس کے علاوہ اس کی ساری مشک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس والی علامت کو کیا کہتے ہیں یہ جس حرف پہ آجائے اس کو کیا کرتی ہے یہ ساکن کر دیتی ہے اس میں یہ جو پانچ روف ہیں یہ کون سے ہیں روفیں کلکلہ ہے ان کو اگر ملائیں گے تو یہ دو اس کے لفظ بنتے ہیں وہ کون سے ہیں کتوبو جددن کتوبو جددن جددن ان کو ہم کیسے پڑھیں گے جنبش دے کر کیسے پڑھیں گے انہوں روف کو کیسے پڑھیں گے جنبش دے کر پڑھیں گے سختی کے ساتھ جنبش دے کر پڑھیں گے جیسے جیسے حمزہ زبر با اب حمزہ زیر با اب حمزہ پیش با اب 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 آپ نے کسی کو ایسے نہیں پڑھتے ہو سنا ہوگا لَا اُقُسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ نہیں عواز حقین میں نہیں آئے گی سکون میں نہیں آئے گی جنبش میں آئے گی بَلَدْ ٹھیک ہے یہ اس کا یہ کام ہے جس وقت یہ پانچ روف آپ کو یاد ہو جائیں چھے روفِ حلقی ہم نے یاد کی یہ پانچ یہ ہیں حمزہ عین حاوین خواہ یہ کون سے ہیں روفِ حلقی اور یہ کون سے ہیں روفِ قَلْقَلَا یہ کون سے ہیں روفِ قَلْقَلَا اور وہ روفِ حلقی کا میں نے آپ کو بتا ہے روفِ حلقی جہاں بھی آئے گا اس سے پہلے اگر گھننا ہوگا تو وہ گھننے کو کیا کرے گا ختم کر دے گا وہ گھننے کو کیا کرے گا ان کا بھی دیکھے نا وہ حروف جو ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہے ہے تو وہ گھننے کو ختم کر رہے ہیں اسی طرح یہ روفِ قَلْقَلَا جہاں بھی آئیں گی یہ جنبش دے کے پڑھے جائیں گے مشق کے حوالے سے ہم اگر کریں تو اس کے اندر حمزہ زبر عائی حمزہ زیر عائی حمزہ پیش عائی حمزہ زبر سائت آخر یہ رفبِ ساکن اور سکون ہونا چاہیے حمزہ زیر سائید حمزہ پیش ساوس حمزہ پیش ساو س ہمزہ زبردل اض ہمزہ زیردل اض کامشا پیزائل ات ایک اوز احت ایک اوز احت ایک اوز اگر 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 ا مجیدی یہ دیکھیں آپ روپِ کلکلہ جو ہے حمدہ پیہ یا اوئی یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل واضح اپنی الگ سے آواز دی ہے روپِ کلکلہ جو ہے باقی روپ جو ہے ان کے آخری عرب بالکل ساکن ہے سکول میں ہے ان پہ کیا آتی ہے جنبش آتی ہے یہ کتنے روپ ہیں پانچ آج کا سبق آپ کا اہم یہی ہے جو تختیر نمبر ہماری دس ہے اس میں یہ سب سے اہم چیز ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے جس وقت تشدید یا شادہ آئے گی وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کس طرح سے ادا کرنی ہے آج آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے یہ والی علامت یہ کونسی ہے یہ جس حرف پہ آتی ہے اس کو کیا کرتی ہے ساکن کرتی ہے ساکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ روپ کیسے پڑا جائے گا سکون کے ساتھ پڑا جائے گا ساکن کا مطلب یہ سکون کے ساتھ پڑا جائے گا اس میں جو یہ والے پانچ حرف ہیں یہ کونسے ہیں روپِ روپِ کلکلہ ہے روپِ کلکلہ کو اگر ملایا جائے تو دو لفظ بنتے کونسے بوتوبو جددین ان کو کیا کہتے ہیں روپِ کلکلہ کہتے ہیں ان کو کیسے پڑھیں گے جنبش دن کو کیسے پڑھیں گے یہ کلکلہ آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے اقفا کلکلہ گنہ تکیم وہ بہت لبا 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 انہوں نے لکھا اس کو چھوڑ دے ہو جتنا بتایا ہے یہ سب سے بہتری ہے وہ ہر برکر لگیا ہے اب ہمیں پیکٹس کریں گے اعوذ باللہ من الشائطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ انا بتایا ہے یہ دیکھیں آخری رفت جو ہے بارا کونسا ہے رفت ہے قلبلہ خلاق خلاق آخری کاف جو ہے اس کو جمبش لینے قل اعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق و من شر خاسق اذا وطاب و من شر آسق و من شر نفاسات فی العقاد و من شر نفاسات فی العقاد و من شر حاسد اذا حسد و من شر حاسد اذا حسد ہم نے حاسد جو ہے حاسد اس کو گناہ کیوں نہیں کیا مجھے بتائیں گے آپ ہم نے آخری جو پڑا ہے و من شر حاسد اذا حسد حسد یہ ہم نے جو حاسد پڑا ہے ہم نے آپ کو پڑا ہے و من شر حاسد اذا حسد و من شر حاسد اذا حسد یہاں بھی گناہ ہم کریں گے اور شر حاسد ادھر ہم نے گناہ نہیں کیا کون بتائے گا کیوں نہیں کیا یہ رفے رفے کلکلہ کا گننے سے کوئی کلکل نہیں ہے جی آپ نے بہت ادف دیو ہم نے بہت ادف دیو جی داکس صاحب سمجھ گئے ماشاءاللہ اس کے بعد کیا آگیا ہے حمزہ حمزہ کون سا رفے رفے حلقی اس نے کیا کیا ہے اس گننے کو کیا کیا ہے ختم کر دیا ہے و من شر حاسد اذا حسد و من شر حاسد اذا حسد اب آپ کو سمجھ گئے بارا سپر کریں گے قل اعوذ برب الفلاق و من شر ما خلاق و من شر غاسد اذا بطاب و من شر حاسد اذا حسد غاسد غاسد اذا حسد غاسد اذا وقب غاسد اذا حسد ادھر کیوں نہیں گلا کیا ہے کیوں کہ اس کے بعد کیا آگیا ہے حلقی و من شر نفاثات فلعقاد و من شر نفاثات فلعقاد و من شر حاسد اذا حسد و من شر حاسد اذا حسد آپ پیکٹس ہو ری سمجھا رہی آپ کو اور شکریہ جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و اللہ خیر رجی